جرم کی داستان موسیقی موسیقی ابھی ابھی آپ نے اپنی ٹی وی سکرین پر جو منظر دیکھا وہ واقعی میں دل کو دہلا دینے والا ہے لیکن ایک بیٹی جسے پتا پہلے فون کر کے گھر بلاتا ہے اور پھر دونوں کے بیچ ایسی کیا بات ہو جاتی ہے کہ اس لڑکی کی جان پر بناتی ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں اس لڑکی اور ان لوگوں کے عتیت میں جھانکنا ہوگا موسیقی 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 ایک ریکویسٹ اور ہے اگر کسی چیز کے ضرورت پڑے تو چھرمائیے گا میں آخر پڑوسی ہی پڑوسی کی کام آتا ہے ضرور کیوں بائی ابھی ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا جس کا نام راہل ہے وہ ایک لڑکی سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ان کا پڑوسی ہے اور پھر لڑکی بھی اپنا نام منجو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ابھی ابھی یہاں شفٹ ہوئے ہیں ایک لڑکا جس کا نام راہل ہے وہ پیشے سے پروپرٹی ڈیلر ہے اور ایک دن اچانک اس کی نجر اپنے سامنے والے گھر کی چھت پر پڑتی ہے وہاں وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اس کے بعد وہ ہر روج اسے وہی دیکھنے لگا لیکن ایک دن وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ جان کر رہے گا کہ آخری لڑکی ہے کون وہ راستے میں اسے روکتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کا نام منجو ہے اور وہ اپنے پریوار کے ساتھ اسی کے پڑوس میں رہنے کے لیے آئی ہے اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جاننے لگتے ہیں اب وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں دیرے دیرے ان کی دوستی ہو گئی اور پھر وہ دونوں ایک روز پارک میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں تمہیں پتا ہے منجو میں اکثر آتا رہتا ہوں پتا تو نہیں تھا پر اب پتا چل گیا مجھے ہاں کے بڑی خوشی اور شانتی ملتی اور اب تو تم میری دوست ہو تم بھی ہاں آیا کروگی ہاں ہاں کیوں نہیں اب تو ہم دوست بھی ہیں اور پڑوسی بھی یار یہ تو تم نے صحیح گیا لیکن مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے چلو کچھ کھانے چلوٹے ہیں ہاں ہاں چلو مجھے بھی بہت جوڑ سے بھوک لگی ہے چلو جی ہاں اس طرح سے منجو اور راہل کی دوستی ہو جاتی ہے وہ دونوں پڑوسی تو تھے ہی لیکن اب وہ دونوں ایک دوسرے سے کھل کر باتیں کرنے لگے تھے ایک ساتھ خومنے جانے لگے تھے منجو کو بھی دھیرے دھیرے راہل پر وشواس ہو چلا تھا اس طرح سے گھر کی چھت سے ہوئی ملاقات کے بعد دونوں اچھے دوست بن جاتے ہیں دونوں ایک ساتھ بہار گھومنے جاتے ہیں اب یہ سلسلہ ہر روچ چلنے لگا موسیقی 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 منجو اور راہول اچھے دوست تو تھے ہی لیکن ایک دوسرے کی پروا بھی کرتے تھے جب تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں لیتے تھے ان کا من نہیں لگتا تھا دونوں ایک دوسرے کے بارے میں دن رات سوچتے تھے لیکن سوال تو یہ تھا کیا یہ دوستی ہی تھی یا پھر بات دوستی سے آگے بڑھ چکی تھی موسیقی 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 منجو چلو پہلے تم بولو نہیں پہلے تم بولو میں نے کہاں پہلے تم بولو نہیں پہلے تم بولو راہول بولو نا اوکے بابا غصہ کیوں کر رہی ہو میں ہی بولتا ہوں منجو ہم اچھے دوست ہیں اور پڑوسی بھی ہیں لیکن مجھے کچھ فیل ہوتا ہے کیا تمہیں بھی ہوتا ہے کیا فیل ہوتا ہے راہول بس یہی ہر پل صرف تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں جب تک تمہیں دیکھ نہیں لیتا میرا کسی کام میں من نہیں لگتا راہول جیسا حال تمہارا ہے جیسا میرا بھی ہے لیکن پتہ نہیں ہم دونوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے منجو یار برا مت ماننا لیکن مجھے لگتا ہے راہول ای لب یو ایسے کیا دیکھ رہے ہوں کچھ نہیں راہول بس یوں ہی ای لب یو ای لب یو ٹو راہول اس طرح سے دونوں کی دوستی پیار میں بدل جاتی ہے دونوں ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار کر دیتے ہیں اور پھر شروع ہوتا ہے سلسلہ باتوں کا ملاقاتوں کا دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بتانا چاہتے ہیں دونوں اپنے پیار کو ایک نام دینا چاہتے تھے اور وہ نام تھا شادی کا منجو اب میں تمہارے بینا ایک پل نہیں رہ سکتا راہول میں بھی تمہارے بینا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی منجو کیوں نہ اب ہم اپنے اس رشتے کو نام دیتے ہیں ارے ہمارے رشتے کا نام ہے تو اور ہمارے رشتے کا نام ہے پیار کا رشتہ اور پیار کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے اور میرا مطلب وہ ہے کہ ہم شادی کر لیتے ہیں لیکن راہول میرے گھر والے ارے فکر مت کرو گھر والے بھی مان جائیں گے میرے گھر والے نہیں مانے گے راہول گھر والے بھی مان جائیں گے نہیں راہول مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے پلیز مت ڈروں میں سب کو منا لوں گا دوستو اس طرح سے منجو اور راہول شادی کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں دونوں اپنے رشتے کو شادی کے بندھن میں باندھنا چاہتے تھے اور پھر وہ دن بھی آ جاتا ہے جب دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں موسیقے گھری دوستو جیسو mindset ا己 تھے نت محاوکا علیک مدلسل ہ cook Block محاوکا علیک Protectore د دین محاوکا علیکcare ق toc nouشاع 드라 موسیقی 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 راہل موسیقی 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 اس طرح سے راحل منجو کو تسلی دیتا ہے لیکن سوال تو یہ تھا کیا سچ میں منجو کا ڈر صحیح تھا یا پھر یہ اس کے دل کا وہم تھا کیا منجو اور راحل کے رشتے کو اس کے گھر والے سوکار کرنے والے تھے یار پتہ نہیں کس کا فون ہے دیکھتا ہوں تھا ہلو ہاں جی پیتا جی نمستے کیسے ہیں آپ نمستے بیٹا کیسے ہو بیٹا آپ دون ہو ہاں جی پیتا جی سب ٹھیک ہے آپ بتائیے یہ لو ایک بار منجو کے بھائی سے بات کرو آ رہا ہو جی کیسے ہو ہاں جی ٹھیک ہوں آپ بتائیے اچھا سما تم دونوں میں یہ کام اچھا تو نہیں کیا ہے اور اب گھر بھی کیا سکتے ہیں بس تمہارے رسطے کو منجو ہی دے سکتے ہیں دیکھو رو میری بہن ایسا تو تمہارے پاس رہ نہیں سکتی اس سے ہماری بڑھ بدنامی ہوگی میں نے اور میرے ماتا پیتا نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے مجھے دونوں کی شادی بڑے دوم دام سے کرا سکتے ہیں اس لئے کام کرو تم منجو کو یہاں مائی کے چھوڑ جو یا پھر ہم تم ملینے آ جاتے ہیں ایک دو دنوں کے بار تم دونوں کی شادی بڑے دیتری باز سے کرا دیں ہم لوگ آگے دونوں کی کیا وہ کس کا فون تھا یا کچھ نہیں تمہارے گھر سے فون کیا میرے گھر سے فون یار منجو میں نے کہا تھا دھر والے مان جائیں گے تم کھا مکھاں ڈر رہی تھی بینہ بار نہیں رہوں مجھے بہت ڈر لگ رہا مجھے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا آرے پاغل تم بھی بتا ہے تمہارے بھائی اور پاپا نے کیا کہا ہے وہ ہماری شادی بڑے دھوم دھام سے کروانا چاہتے ہیں پر راہل پرور کچھ نہیں یار دے کل تیرا بھائی آ رہا ہے لینے ترکو تجھے جانا ہوں گا اور چنتا مت کر دو دن بعد میں تجھے بڑے دھوم دھام سے لینے ہوں گا اس طرح سے منجو کے گھر والے راہل کو بتاتے ہیں کہ وہ ان کی پورے ریتی ریواج کے ساتھ شادی کروا دیں گے جس کے بعد راہل منجو کو اس کے مائے کے بھیج دیتا ہے کیونکہ منجو کو لینے اس کا بھائی آتا ہے مجھے تُو نے یہ کیا کر دیا تُو نے تُو نے سماج میں ہماری ناک کٹوا دیا چل اوپر چل چل تُو نے سماج میں ہماری ناک کٹوا دیا تُو نے چل اندر چل چل ماں پیتا جی لے آیا ہوں میں اسے جو کچھ کرنا ہے کرو اس کے ساتھ اس لڑکی نے ہمیں کہیں بھی مو دکھانے کے کابل نہیں چھوڑا ہے ہر جگہ ہماری ناک کٹوا کے لکھی ہے اس لڑکی نے مجھے مان ہے تو ٹھیک ہوسے سمجھلی کیا کر آئے کریں ہمیں مو دکھانے لائک نی چھوڑا ہے مانجو یہ کیا کیا تُو نے جگہ ہسائی کروا دی میری سماج کو مو دکھانے لائک نی چھوڑا میں کیا کہے گا یہ جمانہ کہ تیری لڑکی نے دوسری گیر جاتی کے ساتھ شادی کر لی مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے اس کو بابا کرو اس کے ساتھ جو کرنا ہے آپ کو جس پر آدمے جا کے اپنے اپنا مون کے کیسے چہرہ دکھاؤں گا آپ کا بھائیا یہ آپ لوگ کیا کرے ہیں آپ نے تو ہماری شادی کو منزوری دے دی تھی یہ کیا ہو گیا ارزام شادی کو سکا تُو نے جو کہا وہ مال لے گئے ہم اپنے پاگل دکھتے ہم تجھے اب دیکھ کیا کرتے ہم تیرے ساتھ اس کا مطلب آپ سب نے ہم سے جھوٹ بولا اور نہیں تو کیا اب دیکھنا تے رہا کیا ہال کرتے ہیں پہر پکھو پہر پکھو پہر پکھو پہر پکھو نہ رہے گا باس نہ مجھے کی باس ہو مائکے میں منجو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہر بات سے راہو لنجان تھا وہ تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ منجو کے گھر والوں نے اس کے اور منجو کے رشتے کو سلکار کر لیا ہے لیکن اس سے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی جیون سنگنی منجو کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا تھا بابی جی کو گئے دو دن ہو چکے ہیں کیا آپ نے ان سے بات کی نہیں کرن یار ابھی تک تو نہیں کی لیکن جا کے اس نے بتایا تھا کہ سب ٹھیک ہے لیکن بھئیہ بابی کو ابھی فون کرو اور میری بات کرو چل ٹھیک ہے ابھی ملاتا ہوں ٹھیک ہے بھئیہ وہ فون بھئی کس کا ہے فون اسی سالے کا ہے فون ماں بھئیہ ہاں بھئیہ ہلو بھئیہ کیسے ہیں آپ جرا منجو سے بات خرا دیں گے مر چکی ہے تیری بی بی ہارٹ اٹیک آیا ہوں سے کیا چلدی بھاگ جی ہاں فون پر لڑکی کا بھائی کہتا ہے کہ وہ مر چکی ہے تب ہی دونوں بھائی منجو کے گھر کی طرف بھاگتے ہیں وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو منجو وہاں نہیں ہوتی اور پھر اس دوران وہ لوگ پولیس کو سوچت کرتے ہیں پولیس بھی دونوں بھائیوں کے ساتھ اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر منجو کے گھر والے اس کا انتیم سنسکار کر رہے تھے راہل ترنت اپنی بھائی کے ساتھ اپنی سسرال گیا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ اسے شمسان گھاٹ لے کر گئے ہیں پھر کیا تھا راہل نے ترنت سوچنا پولیس کو دی ماملے کی گم بھیرتا کو سمجھتے ہوئے پولیس بھی موکے پر پہنچ گئی اور چیتہ پر پانی ڈال کر آگ بجھائی شاو کو کبجے میں لے کر پوشٹ موٹم کے لیے بھیج دیا بعد میں لڑکی کی ماں اس کے پتہ اور اس کا بھائی سب ہی پکڑے گئے ایک طرف جہاں ماں کو گلہ تھا تو وہیں دوسری طرف پتہ کو بھی اپنے کیے پر پچھتھاوا تھا لیکن اب منجو اس دنیا میں نہیں ہے وہ ایسی کرون موت کا شکار ہوئی جسے اس کے اپنوں نہیں تھی وہ بھی اس سماج کے لیے جو کبھی کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے جہاں دوستوں یہ ایک سچی گھٹنا ہے اور گھٹنا کہیں اور کی نہیں بلکہ ہریانہ کے ایک شہر کی ہے جہاں پر ماتا پتہ اور بھائی نے اپنی بیٹی کو صرف اور صرف اس لیے موت ڈے ڈالی کیونکہ اس نے پریم ویواہ کیا تھا انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ سماج کیا کہے گا دنیا کیا کہے گی رشتے دار کیا کہیں گے لیکن کیا کبھی اس ماتا پتہ اور بھائی نے یہ سوچا کہ کوئی کچھ نہیں کہتا اگر وہ دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے سماج میں پریوار کے جس عزت کا دعویٰ ٹھوک کر پریوار والے ایسا قدم اٹھاتے ہیں کیا کبھی ان پریواروں نے یہ سوچا ہے کہ جس سماج میں جھوٹی شان کے لیے وہ اپنی بیٹی کو موت دے رہے ہیں اگر اسی سماج میں ان کی بیٹی اکیلی رہ جائے تو وہ سماج اس عزت کی زندگی تک جینے نہیں دے گا اسے بھوکے بیڑیوں کے طرح سے نوچ کھائے گا تو پھر جھوٹے دکھاوے کے لیے پریمی جوڑوں کی ہتھیائیں کیوں؟ جرم کی داستان میں آج کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایسی ہی ایک سچی گھٹنا کے ساتھ تب تک کے لیے سترک رہیے سرکشت رہیے نمزکار موسیقی 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 موسیقی